فلڈ دو ہزار بائیس سوال تو یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے کس کے لیے کیا ان بوڑھوں کے لیے جو بستر مرک پر ہیں یا ان بچوں کے لیے جنہیں کچھ ہوش و حواس ہی نہیں کس کے لیے کیا انہیں بھی آزمائیا جا سکتا ہے جنہیں ابھی شعور ہی نہیں کس کے لیے تھا یہ کہیں یہ میری آزمائش تو نہیں کہ جس کی اللہ نے چھت بھی سلامت رکھی جس کا اللہ نے روزگار بھی سلامت رکھا جس کے بچوں پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دی جس کا کچھ بھی نہیں پگڑا کہیں یہ میری آزمائش تو نہیں کہ میرا ملک ڈوب رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہی ڈوب رہا ہے اور مجھے یہ موقع ملا کہ اسے ڈوبنے سے بچا لو ننی ننی آنکھیں جو میرے انتظار میں ہیں جو بھوک سے بلک رہی ہیں جو بیماری میں تڑپ رہی ہیں جو صاف پانی کو ترس رہی ہیں انہیں اپنی گود میں اٹھا لوں انہیں اپنے سینے سے لگا لوں دو نوالے اپنے ہاتھ سے کھلالوں کس کی آزمائش تھی کچھ نہیں پتا پتا ہے تو بس ایک بات کا کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا جہاں تک نظریں گئی بس پانی پانی اور کچھ نہیں کیسا منظر ہوگا کہ جب رات کو گیارہ بجے سیلابی ریلہ گھروں میں داخل ہوا ہوگا جب بچے بڑھے بیمار میری قوم کی ماں بچیاں میری بہنیں آرام کی نیند سو رہی ہوں گی اچانک سے سیلابی ریلہ داخل ہوا ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے گیا جب آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہیں بچا تھا شاید زندگی بھی نہیں بچی تھی کئی سو کلومیٹر دور کئی بچے دریا کے کنارے پائے گئے بند سانسیں کس حال میں گزرے ہوں گے وہ کیا کیا ہوا ہوگا کیا کیا تکلیف سے گزرے ہوں گے موت سے پہلے کی کیا تکلیف ہوگی اس پر ان کی ماں نے کیا کیا برداشت کیا ہوگا اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی تھندک کو کھو کر کس آزمائش سے کس کرب سے گزری ہوں گی کس کی آزمائش تھی میری یا پھر ان کی کچھ نہیں پتا جتنا کام کر رہے ہیں جتنی کوشش کر رہے ہیں تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تکلیف ابھی بھی باقی ہے اور نہ جانے کب تک باقی رہے گی اس تکلیف کا مدعوہ کون کرے گا ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا